اللہو 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی طیبین الظاہرین والحمدللہ رب العالمین میرے پیارے عزیزوں میرے دوستوں اور میرے معزز ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھ رہے ہوں گے اور دوسروں تک شیئر کر رہے ہوں گے کہ اس میں بھی ثواب ہے کہ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جتنے لوگ قرآن مقدس پڑھنا سیکھیں گے یقین مانئے کہ ایک ایک حرف کا ثواب آپ سب پائیں گے آپ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لئے ثواب ہے اور یہ علم ایسا ہے کہ انسان رہے نہ رہے لیکن جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا تو میں آپ سب سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک جو ہے پہنچتی رہیں تو آئیے آج ہم سبق نمبر نو کا آگاز اللہ عزوجل کا نام لے کر کرتے ہیں اور آج ہم تین حرفی الفاظ پڑھیں گے وہ بھی حرکات کے ساتھ تو آپ سب دھیان لگا کر سنیں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا تاکہ آپ سب کے ذہنوں میں یہ تین حرفی الفاظ جو حرف الحجہ کی شکلیں ہیں اور جو زبر زیر پیشہ ہے آپ سب بہت آسانی سمجھ سکے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں سبق نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تین تین حرف لکھے ہوئے ہیں اس میں بھی تین ہیں اس میں تین اس میں تین اس میں تین جتنے بھی نیچے تک ہیں سب میں تین حرف ہیں اور تینوں حرف میں کسی میں زبر لگا ہوا ہے کسی میں زیر لگا ہوا ہے کسی میں پیش لگا ہوا ہے اب پھر سے ایک بات ذہنشین کرنے کی زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں فا زبر فا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے جو جن حرفوں کو پڑھتے ہیں تو جب پڑھتے ہیں تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اصل وہ ہے اور ہمیں قرآن مقدس میں آواز ہی پڑھنی ہے دیجئے سے فا زبر فا دیکھیں میں دلکھ دیتا ہوں کہ آپ سب کو بات سانی سمجھ میں آجائے فا ٹھیک ہے عین زبر آ یہ آ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ بچا لام لام زبر لا دیکھئے ان تینوں حرفوں سے آواز نکل گئی ہم نے یہاں اسے جو ہے نوٹ کر لیا ہے ہم نے یہاں پر جو اسے لکھ دیا ہے جو آواز ہے اس کی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تینوں ملا کر کے سے پڑھے جائیں گے دیکھئے فا زبر سے فا عین زبر سے آ لام زبر سے لا ٹھیک ہے تو فا زبر سے فا نکلا ٹھیک ہے ہو گیا فا لام زبر عین زبر سے آ لام زبر سے لا یہ تینوں ہو گئے ہیں اب ان تینوں کو ہم ایک ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے جو ان سے ان حرفوں سے آواز نکلی ہے ان تینوں آواز کو جو ہے ملائیں گے اور پھر جو ہے اپنے جملے کو مکمل کریں گے فا ل فعلا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ زبر زیر پیش کو ہمیشہ جلدی پڑھنا چاہیے اگر جرا سے بھی ہم تاخیر کریں گے کھیچیں گے تو اس میں دوسرا حرف شامل ہو جائے گا اور حرف شامل ہونے کی وجہ سے معنی و مفہوم بدل جائے گا اور ہم گنہگار بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو درست کریں اور زبر زیر پیش کو ہمیشہ یاد رکھیں جلدی پڑھنے کی کوشش کریں فعلا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سنجھ میں آ گیا ہوگا اسی طریقے سے اب اس میں دیکھیں زیر لگے ہوئے ہیں نیچے زیر آتے ہیں اوپر زبر آتے ہیں میں اس سے پہلے بھی آپ سب کو سمجھا چکا ہوں تو فعزر فی اس کی آواز بھی نوٹ کر لیتے ہیں اینزر ای یہ فی یہ ای اور یہ اینزر لی ٹھیک ہے دیکھئے تینوں کی آواز جو ہے نیچے کی طرف جا رہی فی اینزر سے ای لامزر سے لی آپ خود ہی محسوس کریں گے جب زیر پڑھیں گے کہ آواز جو ہے نیچے کی طرف کھچ رہی ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو اب دیکھئے ان کی آواز کو ہم پڑھیں گے فازر سے فی اینزر سے ای لامزر سے لی اب یہ تینوں آواز کو ہم نے یہاں پر جو ہے کلٹ کر لیا ہے اب اسے جو ہے ہم بلا کر پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے یہ فی یہ ای یہ لی تو ہمیں فی ای لی ایسے نہیں پڑھنا ہے جلدی پڑھنا ہے فی ای لی ایسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں پیش کی طرف فا پیش فو این پیش او 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 ٹھیک ہے لام پیش لو دیکھیں یہ پیش کی آواز ہو گئی فا پیش فو این پیش او لام پیش لو یہ فو یہ او یہ لو اب تینوں کو ملا کر جلدی پڑھ دیں گے فو او لو فو او لو اس طرح سے پڑھے جائیں گے تین حرفی الفاظ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں دو میں زبر لگا ہوا ہے ایک میں پیش لگا ہوا ہے یہ دونوں کلیمے بھی میں آپ سب کو سمجھا دوں تاکہ آپ سب کے ذہن میں جو ہے بہت سانی بات بیٹھ جائے فی انشاءاللہ جو ہے نیچے جو ہے میں اس کی مشکرہ دوں گا تاکہ اور بہتر ہو جائے آپ سب ویڈیو کو دو بار تین بار چار بار جتنی بار نہ سمجھ میں آئے اتنی بار دیکھیں انشاءاللہ ایک دو بار تین بار آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا پھلائی آگے بڑھتے ہیں فاظ بر صفح ٹھیک ہے اینڈ زبر کا آ آ بھی نوٹ کر لیے ہیں لام پیش لو یہاں دیکھیں پیش ہے پیش کی آواز میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ سامنے کو جاتی ہے یعنی باہر کی طرف جاتی ہے سیدھا جاتی ہے ٹھیک ہے تو لام پیش لو آپ کو خود ہی سمجھ میں آگا جب آپ پیش پڑھیں گے یہ دیکھیں اب دیکھیں فاظ بر سے فا اینڈ زبر سے آ فا آ ہو گیا لام پیش سے لو آیا فا آ یہ ہو گیا یہ لو ہو گیا اب تینوں کو ملا دیں گے ایک ساتھ میں فا آ لو اس ایک پڑھیں گے اب آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں ایک میں زیر لگا ہوا ہے ایک میں پیش لگا ہوا ہے اور ایک میں زیر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے آجو بیچ میں پیش ہے اور آجو باجو دیکھیں زیر ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو دیکھ کر پڑھنے لگے ہوں گے لیکن میں پھر بھی ایک بار سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے فازر فی اب یہاں پر لکھ لیتے ہیں فی ٹھیک ہے آئین پیش او لامزر لی فازر سے فی آئین پیش سے او لامزر سے لی فی ہے یہ یہ او یہ لی اب ان تینوں کو ملا کر جلد پڑھیں گے فی او لی اس طریقے سے تین حرفی الفاظ بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آپ سب کو نیچے مشک کرا دیتا ہوں اور آپ سب کام کرتا ہوں میں اوپر سے ہی مشک کرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پورا ایک ساتھ میں پڑھ سکیں اور اسے سمجھ سکیں اور بار بار ان کی مشک کو دیکھیں اور سمجھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ قرآن مقدس پڑھنا آپ کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے گا بس تھوڑی سی آپ کوشش کر دیجئے کوئی بھی چیز مشکل اور ناممکن نہیں ہے بلکہ جب بندہ ٹھان لیتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی چیر کر راستہ بنا دیتا ہے تو آئیے ہم ان کی مشکل لیتے ہیں فا ا ل فا ل فی عی لی فی لی مہجے کرا کے اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ سب اس کو پہچان لیں اور من مہجے کر لیں اور ان کی آواز کو پڑھیں فو اولو فعولو 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 اولی فعولی ای بی لی ای بی لی اسی طریقے سے آپ جلدی علی پڑھیں زبا زیر پیش کو کھچنے مت دیں حرف کو بی لی زی بی زی سی لی می سی لی می سو حف سو حف رو سو ل رسول س می سمیع سمیع جو می جمیع جمیع سمیع 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 اب بھائی ایک بار جو ہے پھر سے ہم ریوئیو کر لیتے ہیں اب میں آپ کو جلدی جلدی ایک بار میں پڑھا دیتا ہوں آپ اس کو بھی پڑھئے اور جو ہے سنیے اور جو ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں فعلا فعیلی فعلو فعلو فعلی ابلی بلیزی سلیمی صحف رسول سمیع جمیع معک ایروم نفخ وجد سنت قتل نعید تسق شفق اب میں آپ سب کو ایک چیز اور سمجھا دیتا ہوں کہ آپ اور دال اور را میں تھوڑا کنفیوز ہوں گے تو آپ کیا کریں اس میں دیکھئے کہ جو را کے نیچے کا ڈنڈا ہے وہ نیچے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور دال جو ہے جو نیچے کا حصہ ہے وہ ایک دم سیدھا حصہ آ رہا ہے تو اگر سیدھا حصہ آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے گا یہ دال ہے اگر نیچے سے نیچے کا حصہ نیچے کی طرف بھاگ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے گا وہ را ہے یہ دونوں میں آپ جو ہے فرق کر لیجئے اور آئیے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو قرآن مقدس بہترین انداز اور آواز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قرآن مقدس پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو دونوں جہاں کی زلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ